یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچر مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم نیان نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز احتساب عدالت میں دیشی سیدی لہور سے اسلام آبال روانہ ہوئی تو انہوں نے اسیار ان کا خمیش الوار زیبتن کیا تھا جو توجہ انگاہ بن گیا مریم نواز شریف کی سیاہ خمیش کے دامن پر ان کے والد نیان نواز شریف کی تصویر چھپی ہوئی ہے ساتھ ہی مطالبہ درج ہے کہ بے کناہ نواز شریف کو رہا کرتے ننی پاکستانی کوئے پیما سلینہ خواجہ نے مشکل ترین سات ہزار ستائیس میٹر بلند چوٹی پنٹی سر کر کے نیا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ننی سلینہ نے یہ ریکارڈ دس سال کی عمر میں قائم کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سلینہ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے مہم جوئی کے لیے سلینہ گزشتہ ماں اپنے والد یوسف خواجہ اور دیگر کوئے پیماوں کے ساتھ روانہ ہوئی تھی کراچی میں گزشتہ روز فائرنگ سے زخمی ہونے والا سندھ بیلڈنگ کنچول اتھارٹی ایس بی سی اے کا ملازم دورانے الارضم توڑ گیا ہب ریور روڈ پر ٹریفک حادثے میں جیل پولیس کا سپادی زخمی ہو گیا کراچی میں راز گئے فائرنگ کر کے خاتون اور ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ملزمان نے گھر میں گھنس کر فائرنگ کی پولیس کے مطابق شاہ لطیف تاؤن سیکٹر بیس کے قریب فائرنگ پہ خاتون سمیت دو افراد جان بہت ہو گئے جن کی شناخت ابراہ اور شہابہ کے نام سے ہوئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ چوبیس گھنڈے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے مالاکن، ہزارہ، بشاور، کوہارٹ، بننو اور راولپنڈی میں بارش کا انکان ظاہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ گجرہ والا، سرگودہ، فیصل آباد اور لاہورڈ ڈیویجن میں بھی بارش ہو سکتی ہے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو عبان کو ریلیس دینے کی ہدایات دے دی لاہور میں ایک روزہ دورے کے دوران وزیراعظم نے گورنر پنجاب چوتری محمد صدر اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملکاتے کی وزیراعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو مہنگائی پر کابو پانے اور زخیرہ اندوزی کے خلاف پوری اقدامات کرنے کی ہدایت بھی دی اب تک کے لیے اتنا ہی بزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے دیجنیو موسیقی 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 موسیقی